اسلام علیکم میں ہوں ربینہ مطین آر ایم گرڈن میں انڈور پلانٹس کے لیے فرٹیلائزر شیئر کر رہی ہوں آج کی فرٹیلائزر جو ہے فری میں آپ بنا کر اپنے پلانٹس کو صحت مند بنا سکتے ہیں آپ کے پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہوگی ہیلڈی پلانٹس ہو جائیں گے چمکتار اس کے لیوز ہو جائیں گے فاسٹ گروتھ چاہتے ہیں اور ان کے اوپر ایک چمک چاہتے ہیں تو آج کی فرٹیلائزر وہی کام کرے گی اس میں نائٹروجن بھی موجود ہوگا فاسپوریس بھی ہے پوٹیشیم بھی ہے جو پلانٹ کو مضبوط بنائے گی طاقتور بنائے گی اس کی نشنوہ اچھی ہوگی جڑے بھی اس کی مضبوط ہو جائیں گی اور بیماریوں کا مقابلہ بھی کر سکے گا اگر اپنے سنگونیوم یا پھر سنیک پلانٹ مانی پلانٹ جو بھی اپنے پلانٹس لگائیں ہوئے ہیں سب کے لیے ہیں فری میں آپ اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ کے گارڈن میں وہ چیز موجود ہے جس کو آپ ویسٹ کر دیتے ہیں مت ویسٹ کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر بارے پلانٹس کے لیوز لشکرین ہو جائیں اور ان کی گروہت بھی اچھی ہو جائیں تو آج کی فٹلائزر فوراں بنائیں اور اپنے پلانٹس کو دیں آپ کے پلانٹس صحت ماد ہو جائیں گے اور ان کی امیونٹی سٹرونگ ہو جائے گی بیماریوں کا مقابلہ بھی کر سکیں گے خوبصورت پلانٹس جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے ہی آپ کے پلانٹس ہو جائیں گے جیسے میرے پاس پلانٹس ہیں میں نے بہت سارے انیچ کی ہوئے ہیں اب چند پلانٹس آپ کو دکھا رہی ہوں اگلی ویڈیو میں اور آپ کے لئے مزید خوبصورت سے پلانٹس لے کر آوں گی چھوٹے پارس میں لگائیں ہیں چاہے بڑے پلانٹس آپ نے بڑے پارس میں لگائیں ہیں پس یہی ہے کہ فرڈیلائزر کی کونٹریٹی کو آپ بڑھا سکتے ہیں ابھی ہم تھوڑی سی لائٹ فرڈیلائزر بنائیں گے اگر بڑے پلانٹ ہیں تو سٹرونگ بنانے کا بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ سٹرونگ بھی بنا سکتے ہیں یہ جو فرڈیلائزر ہے یہ پلانٹ کو فائبر بھی دے گی نمی بھی دے گی اور پلانٹ کی مٹی کو جو ہے بہت طاقتوار بھی بنائے گی پتوں کا جو فوٹو سینٹسز ہوتا ہے اس کے اوپر ایک خاص قسم کا جو گرین کلر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ شائے گا اس کے استعمال سے یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ ہمارے گارڈن میں جتنے پتے گرتے ہیں لیوز ان کو ایک ڈرسٹ بین میں کٹھا کرتے رہیں اس میں تھوڑا سا برادہ ڈال لیں لکڑی کا چورا ڈال دیں اکثر آپ کہتے ہیں یہ برادہ کیا ہے بورا کیا ہے لکڑی کا چورا جو ہوتا ہے اس کو رکھ دیا تھا چھ مہینے تو وہ اس چکل کا ہو گیا ہے ڈاک کلر براؤن کلر کا ہو چکا ہے تو ڈیرڈ لیٹر پانی لیا ہے تو اس میں یہ ڈال دیں گے سو گرام کے برابر آپ نے یہ سارے کرش لیوز جو ہیں پرانے ہیں کافی اس لیے ان کو صرف سو گرام ہی ڈالیں گے چھوٹے پلانٹس ہیں یا بڑے پلانٹس ہیں سب کو ابھی دے سکتے ہیں طریقہ آپ کو ٹھیک طرح آنا چاہیے ٹھیک طریقے سے آپ اس کا استعمال کریں گے تو پلانٹس آپ کے صحت مند ہوں گے اور فری میں خوراک ان کو مل جائے گی مکس کریں گے اور اس کو ایک دن کے لئے رکھیں گے سردیوں میں آپ نے یہی والا لیکورٹ تیار کرنا ہے تو تین دن کے لئے رکھنا ہے ابھی موڈرٹ قسم کا موسم ہے ایک دن ہو چکا ہے اگلے دن اس کو مکس کریں گے اچھی طرح جتنی فٹیلائزر ہے اتنا ہی اس میں پانی شامل کریں گے جیسے کہ کافی آپ کو ڈاک کلر نظر آ رہا ہے اس میں ساری غزائیت آ چکی ہے بہت پاورفل سی فٹیلائزر بن چکی ہے ڈیڑھ لیٹر پانی لیا ہے جو فٹیلائزر تیار ہو چکی ہے ساری ڈال دیں گے چھاننے کی ضرورت نہیں ہے جو نیچے تھوڑے سے لیوز رہ جائیں گے اس میں مزید پانی ڈال کر ایک دن کے لئے رکھیں گے اور اس کو بھی استعمال کر لیں گے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں جو لیوز رہ گئے ہیں اس میں پانی ڈالیں گے اگلے دن پھر اس کا استعمال کر لیں گے اب یہ فٹیلائزر تیار ہو چکی ہے پانی بھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لیکوڈ فٹیلائزر بھی ڈال دی ہے جو پلانٹ کی جڑکوں بھی مضبوط کرے گی اور پلانٹ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی اور پلانٹ کے پتے چمکتار ہو جائیں گے اور اس کو پوری خوراک بھی مل جائے گی ہر پندرہ دن کے بعد آپ اپنے انڈور پلانٹ کو یہ والی فٹیلائزر دے سکتے ہیں آپ کے پلانٹ صحت ماند رہیں گے مفت میں بنائیں اور اپنے پلانٹ کو دیں پلانٹ کے اوپر ایک خاص قسم کی چمک آپ کو نظر آئے گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس قسم کے بھی پلانٹ سے سب کو دے سکتے ہیں اگر بڑے پلانٹ سے ہیں تو آپ اس کو دو گلاس سے لے کر تین گلاس تک فٹیلائزر ڈال سکتے ہیں ابھی تھوڑی تھوڑی سی ڈال رہی ہوں ہر پندرہ دن کے بعد دیں اپنے پلانٹ کو آپ کے پلانٹ صحت ماند ہو جائیں گے فٹیلائزر بنائیں اور اپنے پلانٹ کو دیں پھر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیو لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ